ناظرین ملک کو اندھیروں سے نکالنے کے خواب نے عوام کو مہنگائی کی کھائی میں لا پھیکا ہے حکمرانوں کے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے آئی پی پیس سے کیے گئے مہائدے عوام کے گلے کا توقع بن چکے ہیں شہری جو بجلی استعمال بھی نہیں کرتے ہر ماہ کپیسٹی چارجز کی شکل میں ان کے پیسے بھی بھرنے پڑتے ہیں اور یہ سلسلہ اگلے کالوں تک یوں کہہ لیجئے کہ تقریباً ایک دو دہائیوں تک یہ چلنے والا ہے کچھ آداد و شمار رکھتی ہوں آپ کے سامنے پھر تھر جہاں سے سستی بجلی پیدا ہونی تھی جس کے کوئلے کو سونا بنا کر پیش کیا گیا روشن مستقبل کی زمانت قرار دیا گیا سب سے زیادہ کپیسٹی چارجز بھی اسی تھرکول پار پلانٹ کو ادا کیے گئے تھرکول بلوک ون پاور جنریشن کو نو ماہ میں ایک سو اٹھائیس ارب روپے کپیسٹی کی مد میں ادا کیے گئے ہیں چائنا پاور ہب کمپنی نے گزشتہ پانچ ماہ کے دوران ایک یونٹ تک پیدا نہیں کیا لیکن اس کو بھی پورے ایک سو تین ارب روپے کپیسٹی پیمنٹ کی مد میں دیے گئے ہیں نیلم جہلم ہائیڈرو پار پروجیکٹ جو نا جانے کتنے مہینوں سے بند ہے اور اسے بھی دس ارب روپے کی ادایگی کی گئی ہے وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے مطابق شہری ہر ماہ جو بجلی کا بل بھڑتے ہیں اس میں تیس فیصد استعمال شدہ بجلی کی لاغت جبکہ باقی جو ستر فیصد ہے وہ کپیسٹی چارجز کی مد میں لیے جا رہے ہیں یعنی وہ اس بجلی کے بھی پیسے دے رہے ہیں جو نہ بنائی گئی ہے نہ ہی عوام نے استعمال کی ہے وزارت تونائی کے آداد و شمار پر نظر ڈالیں تو پچھلے مالی سال میں حکومت نے آئی پی پیس کو کپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ایک ہزار آٹھ سو چوہتر ارب روپے ادا کیا ہے رواہ سال حکومت کپیسٹی چارجز کی مد میں دو ہزار دس ارب روپے ادا کرے گی دو ہزار ارب سے زائد کی یہ رقم ہے جو بجلی پیدا کیے بغیر یہ کمپنی زوام کی جیبوں سے وصول کریں گی جبکہ جو بجلی پیدا کی جائے گی اس کی رقم الگ ہے گزشتہ دو سال کے دوران حکومت بجلی کی بنیادی قیمت میں چار بار اضافہ کر چکی ہے ایپریل دو ہزار بائیس سے اب تک بجلی کی فی یونٹ قیمت میں اٹھارہ روپے کا اضافہ ہو چکا ہے اس وقت بجلی کا اوسٹ ٹیریف انتیس روپے تہتیس پیسے ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ ٹیریف چھتہ روپے فی یونٹ تک پہنچ چکا ہے اول پاکستان ٹیکسٹائل میلز اسوسییشن کے مطابق سنتوں کو حکومتی سبسری کے باوجود ایک یونٹ سنتالیس روپے ساٹھ پیسے کا پڑھا ہے جو خطے کے دیگر ممالک سے عوصتاں دگنا ہے اس وقت بھارت میں ناظرین ایک یونٹ کی قیمت سولہ روپے اسی پیسے بنگلہ دیش میں بائیس روپے چالیس پیسے اور ویتنام میں بیس روپے سولہ پیسے فی یونٹ ہے دوہزار انیس میں پی ٹی آئی حکومت نے تبانائی کے شعبے کے حوالے سے تحلیے کمیٹی قائم کی تھی دوہزار بیس میں سامنے آنے والی اس رپورٹ کے مطابق سن انیس سو چورانوے کی پاور پالیسی کے مطابق سترہ میں سے سولہ آئی پی پیز نے بجلی گھروں میں پچاس ارب اسی کروڑ کی سرمایہ کی سرمایہ کاری کی اور چار سو پچاس ارب سے زائد کا منافع حاصل کیا ہے رپورٹ پہ یہ انکشاف بھی ہوا تھا کہ آئی پی پیز معاہدوں کے تحت پندرہ فیصد منافع حاصل کرنے کے بجائے ساٹھ سے ستر فیصد تک منافع حاصل کرتے رہے ہیں یعنی ہر سو کروڑ پر ستر کروڑ تک کا منافع اور صرف منافع میں ہی نہیں سرمایہ کاری میں حکومت کو مایہ بنایا گیا ہے مامو بنایا گیا ہے ہر پاور پلانٹ کی قیمت میں دو سو دو سے پندرہ ارب روپے اضافی ظاہر کر کے نیپرا سے بھاری ٹیرف لیا گیا ہے صرف کول پاور پلانٹ کی لاغت تیس ارب روپے اضافی ظاہر کی گئی ہے اسی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ پاکستان میں لگنے والے پاور پلانٹ کے منافع کی مثال دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود نہیں ہیں اس رپورٹ کو آئے چار سال بیچ چکے ہیں دو حکومتیں چینج ہو چکے ہیں لیکن کوئی بھی ان آئی پی پیس کو لگام نہیں ڈال سکا ہے اور اس کے دور دور تک کوئی آثار بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں پرگرام تنویر صاحب جوئن کر چکے ہیں صاحب ایک صوبائی وزیر ہیں معروف سنتکار ہیں بہت شکریہ سر آپ کا گوڑ صاحب نے اور بہت سنتکار سر حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ آئی پی پیس کے معاہدوں پر نظر سانی کریں اور جو بجلی مہنگی ہونے سے سنتیں بند ہو رہی ہیں بے روزگاری بڑھ رہی ہے پی ڈی ایم کے مجموعی دور میں سر کتنے لوگ روزگار سے محروم ہوئے ہیں ذرا فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں نے آپ کو ایک فیگر دی ہے مجھے اگزیک مزدوروں کی فیگر میرے سامنے بھی نہیں آئی ہے بٹ جو ٹوئنٹی فائی پسنڈ انڈسٹری ہے وہ صرف اسی سال بند ہو چکی ہے اور اس کو آپ ایسن جی پیل وابڈا ان کے لوڈ سے بھی چیک کر آ سکتے ہیں کہ ان کا لوڈ آپ کا ریڈیوس ہو گیا جو بجلی کا ریٹ ہے وہ دنیا میں چھے سینڈ کا بجلی کا ریٹ ہے اور پاکستان پہ ہم کہہ رہے ہیں میں اگر نو سینڈ بھی دے دیں تو ہم سروائیف کر لیں گے مگر ہم اگر سولہ سینڈ کے مار کو بجلی ملے گی تو ہم چلی نہیں سکتے ہیں اور جب ہم گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں تو سامنے آئی پی پی کے کانٹریکٹ آ جاتے ہیں آئی پی پی کے کانٹریکٹ پہ پھر ہم کہتے ہیں کہ اب اس کو کینسل کریں یا اس کے مسئلے گاہل نکالیں ہم کیا کریں اگر ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے ہماری ایکسپورٹ ڈاؤن ہو رہی ہے ہمارا کرائیسز میں جا رہا ہے سیوئر کرائیسز میں جا رہا ہے تو اس کا سلوشن تو گورنمنٹ نے نکالنا ہے نا تنویر صاحب رپورٹر ہیں ہمارے شکیل احمد صاحب ان کو انٹرویو دیا ہے وفاقی وزیر نے اور وہ جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں اس پر وہ رییکشن میں کہتے ہیں کہ جنوری سے بجلی کی قیمتوں میں کمی ہو جائے گی سستی شہرت کے لیے سابق نگرا جو وزراء ہیں وہ سیاسی بیانات کسی ایجنڈے کے تحت دے رہے ہیں سنتوں پر سے بجلی کا ایک سو ستر ارب روپے کا اضافی بوجھ کم کیا گیا یہ رییکشن دیا انہوں نے سر نہیں وہ سیمپل جواب دیتے ہیں مجھے تو شرم آ رہی ہے یہ بات سنتے ہوئے کہ ہمارے وہ وزراء جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے ملک کے لیے اچھا ڈیسیشن لینا ہے وہ پارٹی کیوں بن رہے ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا کہ انڈسٹری کم ہو رہی ہے ان کو نظر نہیں آ رہا کہ لوڈ کم ہو رہا ہے ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے ان کو کیا یہ بات معلوم نہیں ہے کہ دنیا میں بجلی کا ریٹ کیا ہے کیا ہم نہیں بات کر رہے ہیں کس قسم کیوں لوگ باتیں کر رہے ہیں ساری دنیا میں اگر چھے سینٹ ہے تو ہم سولہ سینٹ پر کیسے چل سکتے ہیں ان نو پر نہیں چل سکتے بات نو پر ہم کہتے ہیں ہم سروائیف کریں گے بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو پارٹی بننا چاہیے کہ ان کو مسئلے کا حل کرنا چاہیے تنویر صاحب تنویر صاحب ذرا مجھے یہ سمجھا دی جگہ کیونکہ تاجروں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پیسٹی پیمنٹ کی مد میں قیمت دی جا رہی ہے اس میں سے پچاس فیصد حکومت قد لے رہی ہے یہ کیسے ممکن ہے دیکھیں دو ٹریلین روپے جو پاور پلانٹ بند پڑے میں ہیں اس کو حکومت پیسے دے رہی ہے بند پاور پلانٹ کو اب وہ جو دو ٹریلین روپے ہے وہ حکومت انڈسٹری تاجر اور عام عوام سے لے رہی ہے جو آپ کے گھر میں بجلی کا بل آ رہا ہے جو میرے گھر میں جو میری فیکٹری پہ بجلی کا بل آ رہا ہے یا ہمارے ملک انڈسٹری کا بل آ رہا ہے اس میں لے رہی ہے تو چوبیس روپے کا جو مطلب ہے وہ جو آٹھ روپے ہونا چاہیے وہ چوبیس روپے چارج کر رہی ہے اور یہی حکومت پیسے آپ سے پوری عام عوام سے لے کے آگے جاگے آئی دیا سر حکومت کی تاثر دے رہی ہے کہ یہ کیونکہ انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ موائدے ہوئے میں تو اگر اس میں کوئی چینجز کی جاتی ہیں تو پھر ریکوڈک جیسا مسئلہ پیدا ہو جائے گا اور جو تفصیلات ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ پاکستانی کمپنیز ہی ہیں تو آئی پی پیز سر کتنے کتنے فیصد پاکستانیوں کی کمپنیز ہیں سر دیکھیں جی میجوریٹی سارے پاکستانی ہی کمپنیز ہیں اور جو چینیز انویسمنٹ کی بات کرتی ہے وہ پلانٹ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے لگے ہوئے ہیں فیفٹی ٹو پرسنٹ پلانٹ ہیں جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے لگے ہوئے ہیں انٹرنیشنل معاہدے بھی اگر آپ نے کیے ہیں اور اگر ایک نخلط معاہدہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی اکانمی ڈوبری ہے ملک برباد ہو رہا ہے تو اس کا اپنے حل تو نکالنا ہے نا اگر رانگ معاہدہ کیا ہے اور اس میں بھی کافی ایشیوز ہیں اس میں ایشیوز یہ ہیں کہ ہمارے ملک میں چار سینڈ کا بھی ایپی پی لگاو ہے اور ہمارے ملک میں سولہ سینڈ کا بھی ایپی پی لگاو ہے اگر چار سینڈ کا ایک پلانٹ بجلی دے رہا ہے سستی تو پھر مسئلہ کیا ہمارے کو تو وہاں سولہ سینڈ کی بجلی کیوں لی جا رہی ہے ہم تو سم گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو سستی ترین اس ملک میں لگی ہوئے اس سے سستی ترین بجلی لے لیں اور مہنگی والی بجلی مت لیں اور جب پیسے جب ٹیک اینڈ پے جب لیں تو پیسے دیں جب نہ لیں تو پیسے نہ دیں تنویر صاحب سر یہ بتا دیں کہ اس وقت جو بجلی کا ایک یونٹ ہے وہ کتنے کا ہے اور غلط معاہدوں کی وجہ سے کتنے کا پڑھا ہے گورنمنٹ اس وقت آپ کو چالیس سے پہ تالیس روپے چارج کر رہی ہے جو چودہ سے سونہ سینٹ اگزیکٹ بن جاتا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کو نو سینٹ پے چاہیے دنیا میں نہیں میں بات کروں جو آپ کی جو دنیا میں تو اور بھی سستی بجلی ہے جو آپ کے ساتھ کی کنٹری ہے نا چینہ ہے انڈیا ہے وہ اتنا ہے بنگلہ دیش ہے جس سے آپ ایکسپورٹ میں کمپیٹ کرتے ہیں جب آپ اپنی پروڈک بیچتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ان ملکوں سے آپ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جاپ پروڈک ہے وہاں پر چھین سینٹ کا ہے اور ہم کہتے ہیں ہمیں نو سینٹ کا بھی دے تو ہم سروائیف کر لیں گے اگر آپ نو کی جگہ ہمارا کو چودہ سے سولہ سینٹ دیں گے تو ہم لوگ چلے نہیں سکتے یہ ہم کنٹینیوز گورنمنٹ سے اپیل کر رہے ہیں اب گورنمنٹ کیونکہ ایپی پی کی وجہ سے ہمارا کو گورنمنٹ مجبور ہے ایپی پی کے کانٹریک کی وجہ سے وہ ہم سے چارج کر رہی ہے اس چارج کی وجہ سے ہماری تنمیری صاحب ان معاہدوں کے پیچھے اور اس طرح کے غلط معاہدوں کے پیچھے آپ کو وجوہات کیا نظر آتی ہیں بہت سارے ہمیں تو کرپشن ہوئی بھی ہے بہت سارے ایسے معاہدے ہیں جس میں آپ کے پاس اتنا مہنگائی جب چارج کیا جبکہ چار سینٹ کی بزلی تھی تو جس نے چارج کیا اس کو پتہ لگنا چاہیے تھا نہیں کیا ہو رہا اس کو ٹائم پہ کیوں نہیں دیکھا گیا پرابلم ہے اس کے ان کامپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سمجھ دی نہیں آتی کہ کیا ہو گیا اور اگلے نے ایسا آپ کے ساتھ لوگ لگایا اور آپ کو پسا لیا اب اس میں بس ہو گئی ہے انڈسٹری کی بس ہو گئی ہے ایک لیمٹ ہے اب لیمٹ سے کیونکہ انڈسٹری نہیں چل رہی انڈسٹری بند ہو رہی ہے تو گورنمنٹ نے اس کا حل تو نکالنا ہی نکالنا ہے اگر نہیں نکالتی تو آپ کی ملک کی اکانومی قتم ہو رہی ہے آپ کا ملک بلکل دیوالیا کے طرف جا رہا ہے اگر آپ حل نکال لیں گے تو ملک بچ جائے گا اگر آپ یہی بات کہتے رہے کہ انٹرنیشنل معاہدے ہیں اور اس میں اگر کوئی کرپشن بھی ہوئی بھی ہے تو آپ اس کو پھر بچائیں گے اس میں چالیس ایسے خاندان ہیں جن کو آپ کو منیج کرنا پڑے گا اگر آپ چالیس خاندانوں کو منیج نہیں کرتے تو دو سو چالیس میلین جو عوام ہے وہ برباد ہو رہی ہے سر آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ معیشت اور عوام کو نقصان پہنچانے والے جو معاہدے ہوئے ہیں وہ کس حکومت میں ہوئے ہیں سب سے زیادہ دیکھیں میٹم میں کوئی بھی پولیٹیکل کومنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں نہ میں کرتا ہوں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے میں ایک بزنس کمیونٹی کو لیڈ کر رہا ہوں ایف پی سی سی آئی کو لیڈ کر رہا ہوں تو آپ خود نکال لیں اور آپ خود نکال لیں اور آپ جا کے دنیا کو پتا دیں کہ کون کون سا آئی پی پی کون کون سا ایئر میں لگا تھا آپ سب کو پتائیں نہ جا کے یہ مجھے بتا دیجئے کہ آپ کی کتنی کمپنیز کے ساتھ معایدہ ہوا ہے اور ساتھ میں یہ بھی سر کہ آپ نے خود سے نظر سانی کی اپیل کی تو حکومت کی طرف سے کیا جواب آیا ہے اس پر دیکھیں میرا جو پلانٹ لگا ہوا ہے مجھ سے میٹیا والے پوچھ رچ میرا بھی فیملی کا پلانٹ لگا ہوا ہے ہمارا جو پلانٹ لگا ہوا ہے 4.3 سینٹ کا وہی پلانٹ ہے جو بھی چیپس بجلی پیدا کر رہا ہے یہی تو میں آپ کو بار بار جو بات کر رہا ہوں وہ چیپس بجلی وہ پلانٹ پیدا کر رہا ہے وہ اس کو گرمنٹ چیک کر رہا ہے جیسے چاہتے ہیں اس کو چیک کر رہا ہے اس کو بھی چیک کر رہا ہے جا کے حکومت کو حل ضرور اس کا نکالنا چاہئے بہت بہت شکریہ آپ کا تنویر صاحب پرگرام میں ساتھ موجود ہے